اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے نیشنل بینک آف پاکستان کے سہولت سنبارہ کاری کے بارے میں کہ آپ اس میں اکاؤنٹ کیسے اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنا منافع دیا جاتا ہے اور آپ لوگ کم سے کم کتنے روپے سے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر کے اپنا منافع لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے گائز بہت سارے لوگ جہاں وہ بینکوں میں انویسمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ایک فکس اماؤنٹ کا منافع دیا جاتا ہے تو یہ ایک سہولت سرمایہ کاری ہوتی ہے جہاں پہ بینک اور آپ لوگ ایک لیک سے ایک برانچ بنا دیتا ہے جہاں پہ آپ اور جو بینک کے جو کسمرز ہوتے ہیں وہ مل کے ایک بزنس کا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو ایک منافع بھی دیا جاتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کم سے کم پیسوں سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اپنی بزنس نالج کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ جو آج میں آپ کو ایک سکیم بتانے والا ہوں اس کا نام ہے سہولت سرمایہ کاری اب اس میں جو بیس فیچرز وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر آپ کو اٹریکٹیف پرافر ریٹ دیا جاتا ہے اکاؤنٹ آپ لوگ ایزیلی اوپن کر سکتے ہیں صرف تین سٹیپس پہ آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اکاؤنٹ آپ کیسے اوپن کریں گے اس کے بعد صرف اور صرف ایک ہزار پے سے آپ اس میں انویسمنٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ کو منافع لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ صرف ایک ہزار پے سے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ دس لاکھ سے سٹارٹ کریں گے بلکل ایسا نہیں ہے صرف ایک ہزار پے کی انویسمنٹ سے آپ لوگ اس میں انویسمنٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ میں منافع لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں 9 لاکھ ان پیریڈ ویڈراول جور انویسمنٹ ویڈ ایز یعنی کہ کوئی لاکھ کا سین نہیں ہے کہ جی اگر آپ نے انویسمنٹ کر دی ہے تو کچھ عرصے کے لیے آپ کے رقم کو لاکھ کر دی جاتا ہے جی اس عرصے تک آپ لوگ اپنے پیسوں کو نکلوا نہیں سکتے ہیں ایسا سین یہاں پہ نہیں ہوگا اب جب چاہیں اپنی رقم کو واپس حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کافیہ تک چھوڑ دی گئی ہے اب یہاں پہ جو پرفٹ ہے وہ آپ کو مل لے جناب 12% سے جو کہ جولائی سے تھا تو امید ہے اب بڑھ بھی گیا ہوگا تو یہاں پہ 12% کا آپ کو پرفٹ دیا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی 12% جب وہ مہانہ ہوتا ہے یہ سلانہ ہوتا ہے تو بینک جتنے بھی آپ کو پرفٹ بتاتے ہیں یہ سلانہ بیسز پہ ہوتا ہے تو سلانہ بیسز کے حساب سے ایک لاکھ اگر آپ لوگ انویس کرتے ہیں تو ضرب بارہ پرسنٹ کریں گے تو یہ آپ کا پرافٹ بنے گا بارہ ہزار روپے یہ آپ کا صدانہ پرافٹ آ جائے گا اگر آپ لوگ اس کو بارہ پر تقسیم کریں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا پرافٹ آ جائے گا اس میں سے ٹیکس کی گٹ ہوتی بھی ہوتی ہے اب بات کریں گے اس کے اکاؤنٹ اوپننگ کی تو یہاں پہ میں ان کی افیشل ویڈیو کا لنک یہاں پہ لگا دیتا ہوں بلکہ میں یہاں پہ ویڈیو آگے وہ چلا دیتا ہوں جسے آپ لوگ جا کے چاہے وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انویسمنٹ ہمیں کہاں کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کو پورا آواز کر لیجئے گا اینڈ پہ اکاؤنٹ اوپن کرنے کا طریقہ ہوگا اسے آپ پورا دیکھ لیجئے گا وہاں پہ آپ لوگ اکاؤنٹ کو اوپن کر کے اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کا پرافٹ ہوگا وہ آپ کے مہینے کی انڈ کے اندر آپ کے نیشنل بینک کا جو بھی اپنے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اس کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو یہ آپ کو اگر ویڈیو چلے گیا تو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو ویڈیو کو وقت کر لیں تاکہ آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ کا پتا چال سکے این بی پی فنڈز ڈیجٹل کے ذریعے آغاز کریں سمارٹ اور ایزی سیونگز کا اپنا سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ کھولنے کے لیے این بی پی فنڈز ڈیجٹل کے لاغن پیج پہ موجود جوائن ناؤ کے آپشن پر کلک کریں پھر سہولت سرمایہ کاری اکاؤنٹ اوپننگ کے آپشن کا انتخاب کریں اپنا سی این ایسی یا نائک آپ نمبر اور دیگر تفصیلات انٹر کرنے کے بعد Send OTP پر کلک کریں آپ کے دیئے گئے موبائل نمبر اور ایمیل آئی دی پر موصول ہونے والے OTPs درج کریں OTP verification کے بعد اپنی بقیہ تفصیلات انٹر کریں Terms and Conditions پڑھنے کے بعد Checkbox پر ٹک کریں اور Next پر کلک کریں اپنی دی گئی تفصیلات ریویو کریں اور Submit پر کلک کریں Form Submission کے بعد آپ کے ایکاؤنٹ کھولنے کی درخواست verification کے لیے ہمیں محصول ہو جائے گی آپ کی تفصیلات نادرہ ریکارڈ سے verify کی جائیں گی verification مکمل ہونے پر آپ کے فراہم کردہ ریجسٹرڈ ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر پر آپ کو ایکاؤنٹ اوپننگ کانفرمیشن محصول ہو جائے گی آپ کی تفصیلات کی کامیاب verification پر آپ کا سہولت سرمایہ کاری ایکاؤنٹ کھول جائے گا اور آپ کو بزیریاں ایمیل اور ایس ایمیس متعلق کیا جائے گا تو پھر سوچ کیا رہے ہیں ابھی ڈائل کریں 0800-2002 یا پھر وزٹ کریں digital.nbpfunds.com اور آج سے ہی smart اور easy savings کا آغاز کریں کیونکہ NBP Funds یہی ٹھیک ہے شرائط اضابط لاغ ہوں گے mutual funds اور pension funds میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکٹ کے حالات پر منحصے رہیں یہ ضروری نہیں کہ مستقبل کے نتائج گزشتہ کارکردگی کے مطابق ہوں سرمایہ کاری کی پولیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے offering دستاویزات کا مطالعہ کیجئے